بائیں بازو کے مفکرین کو جیل بھیجے جانے پر روک سپریم کورٹ نے معاملے کی سماعت کرتے ہوئے کہا گرفتار لوگوں کو جیل میں نہیں بلکہ گھر میں رکھا جائے قومی حقوق انسانی کمیشن کا بھی مہاراشت حکومت کو نوٹس چار ہفتے میں جواب طلب ایڈوکیٹ پرشانت بھوشن نے کہا کہ امرجنسی سے بھی خراب حالات مایوطی بھی برہم بائیں بازو کے مفکرین کو جیل بھیجے جانے پر روک سپریم کورٹ نے معاملے کی سماعت کرتے ہوئے کہا گرفتار لوگوں کو جیل میں نہیں بلکہ گھر میں رکھا جائے قومی حقوق انسانی کمیشن کا بھی مہاراشت حکومت کو نوٹس چار ہفتے میں جواب طلب ایڈوکیٹ پرشانت بھوشن نے کہا کہ امرجنسی سے بھی خراب حالات مایوطی بھی برہم پرشانت 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 Guru آپ کے مطلب امیدا کھیں مارجنسی سے بھی判습니다 نئی دہلی بائے بازو کے گرفتار مفقرین اور پروفیسران کو اس وقت بڑی راحت ملی جب سپریم کورٹ نے ان کے معاملے کی سماعت کرتے ہوئے انہیں جیل بھیجے جانے پر پابندی آیت کر دی اور گھر میں نظر بند رکھنے کا حکم دیا سپریم کورٹ نے مہاراشت حکومت کو نوٹس جاری کرتے ہوئے حکم دیا ہے کہ بائے بازو کے مفقرین کو جیل نہ بھیجا جائے بلکہ انہیں ہاؤس آرسٹ کیا جائے اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ اب اس معاملے کی اگلی سماعت چھ ستمبر کو کرے گا دوسری جانب قومی حقوق انسانی کمیشن نے بھی مہاراشت کے چیف سیکریٹری اور ڈی جی پی کو نوٹس جاری کرتے ہوئے چار ہفتے میں جواب طلب کیا ہے اس کے ساتھ ہی اپوزیشن کی جانب سے مہاراشت اور موڈی حکومت کی سخت تنقید کی جا رہی ہے نیز الزام آئیت کیا جا رہا ہے کہ آج ملک کے امرجنسی سے بھی زیادہ خراب حالات ہو گئے ہیں جہاں کوئی اپنے حقوق اپنے حق کی آواز تک نہیں بلند کر سکتا واضح رہے کہ گزشتہ 28 اگست کو پونا پولیس نے بھیمہ کورے گاؤں تشدد ماؤں نوازوں کے حامی اور غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے الزام میں پانچ بائے بازو کے مفکرین پروفیسر اور کارکن حقوقی کارکن حقوقی انسانی کو گرفتار کیا تھا جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا ان میں سیدھ بھاردواج ویرنان گونسالویس پی وراور راؤ اور گوتم نولکھا شامل ہیں اس گرفتاری سے قوم سیاست میں حلچل پیدا ہو گئی اپوزیشن کانگریس سی پی آئی سی پی ایم بی ایس پی سمیت دیگر اپوزیشن پارٹیوں نے عالم احتجاج بلند کیا جبکہ رومیلہ تھا پر پربات پٹنائک ستیش دیش پانڈے مایہ درنال وغیرہ نے سپریم کورٹ میں اس گرفتاری کے خلاف ارضی داخل کی یہ ارضی ایڈوکیٹ ابشیک منو سنگوی نے چیف جسٹس دیپک مشرا کی بینچ میں پیش کی جس پر سماعت کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے مسکورہ بالا حکم جاری کیا اس میں ایڈوکیٹ سنگوی نے گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا تھا اور مطالبہ کیا تھا کہ اس کی غیر جانب دارانہ جانچ کرائی جائے تاکہ سچ سامنے آسکے ارضی پر سماعت کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے مہارش حکومت کو نوٹس جاری کیا اور حکم دیا کہ تمام گرفتار لوگوں کو جیل میں نہ رکھا جائے بلکہ گھر میں نظر بند کیا جائے اب اس معاملے کی سماعت چھ ستمبر کو ہوگی دوسری جانب قومی حقوق انسانی کمیشن نے مہارشت کے چیف سیکریٹری اور ڈی جی پی مہارشت کو نوٹس جاری کرتے ہوئے چار ہفتے میں جواب داخل کرنے کا حکم دیا ہے قومی حقوق انسانی کمیشن نے میڈیا ریپورٹس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ سماجی کارکنان کی گرفتاری میں جو پیمانے ہیں جو اصول ہیں ان پر عمل نہیں کیا گیا علاوازی گرفتار بائیں بازو کی کارکنان کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا جس کے لئے انہیں گرفتار کیا گیا صد بھاردواج نے کہا کہ ایف آئی آر میں ان کا نام تک شامل نہیں تھا انہوں نے کہا کہ انہیں صرف ان کے نظریے کی بنیاد پر پریشان کیا جا رہا ہے اس معاملے میں شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے معروف ایڈوکیٹ پرشانت بھوشن نے کہا کہ جس طرح حقوق انسانی کارکنان کی گرفتاری کی گئی ہے اس کی ہم مضمت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس وقت ملک کا ماحول امرجنسی کے دور سے بھی زیادہ بدتر ہے انہوں نے کہا کہ تمام لوگوں کو فوری طور پر رہا کیا جائے بی ایس پی سپریمو مایووتی نے بھی آواز بلند کی ہے انہوں نے کہا کہ ان گرفتاریوں کے ذریعے دلیتوں کی آواز کو دبایا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ مہاراشٹ میں بی جے پی حکومت کی جانب سے اقتدار کا بیجہ استعمال کرنے جیسا ہے دوسری جانب مہاراشٹ کے وزیر داخلہ دیپک کے سرکر نے پونہ پولیس کا دفاع کیا ہے انہوں نے کہا کہ جب تک پولیس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا وہ ایکشن نہیں لیتی لیکن ثبوت ہونے پر عدالت پولیس کو تحویل میں دیتی ہے انہوں نے کہا کہ حکومت کے پاس ثبوت ہیں اور دوسری بات یہ کہ لوگ کیسے ماہوں نوازوں کی حمایت کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ لوگ اپنی ہی حکومت چلا رہے ہیں کیا یہ جمہوریت کے لئے اچھا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے موسیقی